ویلکم ٹو جبراند خان کے نیوز تو آج ہم بات کر رہے ہیں فرق کے بارے میں تو ایزل نے کافی مشکل ہو رہی ہے ایزل کو جتنے بھی پلاننگ کر رہی ہے وہ ساری فیل ہو رہی ہے اور ساری پلاننگ کی فیل کر دیتی ہے ارسا اور ارسا جو ہے کافی اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیتی ہے کافی بات میں مسئلہ ہوتے ہیں کمال صاحب کو لیکن بار بار وہ ارسا سے جو ہے معافی مانگ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ اب کافی ہار مان چکی ہیں ایزل ایزل کے ہاتھ سے یہ ساری گیم نکل چکی ہے ایزل کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان کی اولاد ہو گئی تو جتنے بھی پروپٹی ہے ساری ان کے نام ہو جائے گی اور جتنے یہ ایش کر رہی ہے وہ سب کس ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ پھر وہ اپنی خالت سے بات کرتی ہے اور خالت کو بولتی ہے کہ آپ جتنے جلدی ہو سکے یہاں پر آئے جتنے میری پلاننگ کی وہ ساری ختم ہو چکی ہے تو پلیس آپ فوراں یہاں پر آ جائے اور جب یہ پہنچیں گی تو پھر عرصہ کا وہ حال کریں گی ان کے خالہ کہ وہ یاد رکھیں گی عرصہ کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ عرصہ جو ہے رات کے اندھیرے میں نکل جائیں گی اور وہاں پہ پھر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ایکسیڈنٹ بھی کمال صاحب سے یہ ہوگا جب کمال صاحب دیکھیں گے کہ عرصہ آدھی رات کو یہاں پہ کیا کر رہی ہے پھر وہاں پہ جا کے کیا کچھ ہوگا گھر کے اندر اور پھر ایزل کے حقیقت تو تقریباً کمال صاحب کو پتا چل چکی ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہی ہے لیکن یہاں پہ خالہ موجود ہوں گی یہاں کمال صاحب اپنی بیوی کی جو بہن ہے ان کو کچھ کہنے ہی پائیں گے کیونکہ ان سے وہ کافی پیار کرتے تھے اور ان کی بہن کو وہ کبھی کچھ کہنے ہی پائیں گے اسی وجہ سے ایزل کافی فائدہ اٹھائیں گی اور ساری باتیں ان کی ماننا پڑ جائیں گی کمال صاحب کو اور پھر یہیں پہ جو ٹویسٹ ہوگا جو عرصہ ہوگی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوگی لیکن وہ گھر تو آ جائیں گی ان کو چوٹے نہیں آئیں گی آنے کے باوجود کافی مسلم اصائد ہوں گے عرصہ کے ساتھ یہاں ایزل جب اپنی خالہ کو بتائیں گی جمشید کا معاملہ تو بلکل ہی سمجھے کلوز ہو چکا ہے کیونکہ ان کو پتا چل چکا ہے کمال صاحب کو کہ اب وہ بات بلکل بھی نہیں کرے گی تو اب کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مشرع دیں گی ان کی خالہ کہ کوئی دوسرا لکھا دیکھو تاکہ عرصہ جو ہے وہ اس سے پیار کر سکے جب وہ پیار کرے گی یہیں پہ پھر ان دونوں کی انجمن ہونا شروع ہو جائے گی کمال صاحب کی اور عرصہ کی یہی پوائنٹ ہوگا جب دانیار ان کی ملاقات ہوگی دانیار ان کو بلکل اوفزارف کر رہے ہیں کیونکہ جمشید نے ان کو بھیجا ہے کہ ان کی ریکی کرتے رہے ہیں ان کو وچ کرتے رہے ہیں جیسی موقع ملے تو عرصہ سے آپ محبت کا اظہار کرنا دیکھ رہی یہ ہوگا کہ دانیار کی جان کے اندر عرصہ پھستی ہے کہ نہیں اور عرصہ کا جو ڈرائیور تھا اس نے صرف دیکھا ہے دانیار کو کہ وہی شخص تھا جس نے ان کو بچایا تھا عرصہ کو جب ڈکیدی ہو رہی تھی تو وہی ڈرائیور عرصہ کو بتائیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی جان بچائی تھی اور پھر یہ بات سننی ہوگی اور پھر عرصہ کی دل میں ان کے لئے محبت جاگ اٹھے گی اور پھر یہی پہ معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے ایسی اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو پلیس وڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیگن کو پریس کیجئے اللہ حافظ